فنیسٹر صاحب شہید بھٹو بے قصور کل سپریم کورٹ نے ان کی یہ ججمنٹ کے یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا ہے اور یہ آئین کے مطابق سزا پر قرار نہیں ہو سکتی اس کے بعد یہ جو بات پوری دنیا کہتی تھی وہ افیشل ہو گئی ہے آج سے تقریباً چوالیس پیتالیس سال پہلے اس ملک کے آئین کے بانی اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے والے شخص کو ایک ظالم ڈکٹیٹر نے قتل کرا دیا تھا اور اس کے انہوں نے استعمال کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ شاید چھوٹے ہوں اس وقت یہاں شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں سپیکر صاحب لیکن مجھے وہ چار اپریل والا دن یاد ہے میں اپنے کالج کی تیاری کے لیے صبح کہ پترا تو میرے والد اور والدہ دونوں کی آنکھیں نمتی اور میرے والد نے کہا کہ بھٹو ہم سے جدا ہو گیا ایک ظالم نے بھٹو جدا کر دیا یہ نقصان خیر سب سے بڑا تو ان کے خاندان کا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید میر مرتضی بھٹو شہید شانواز بھٹو بے کم نصرد بھٹو صاحبہ یہاں سنم بھٹو صاحبہ ان کا تو درد تھائی لیکن اس وقت یہ پوری پاکستان کے لوگوں قبل کے دنیا میں مسلمان جہاں بھی تھے اس لیے کہ وہ بھٹو صاحب وہی تھے جنہوں نے اسلامیک سمٹ کانفرنس کرائی تھی اور پورے مسلمانوں کو اکھٹا کیا تھا اور شاید ہی کوئی دنیا میں ایسی مثال ملتی ہو کہ ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے خودسوزی کی ہو اپنے آپ کو جلایا ہو اس کے بعد جو اس ڈکٹیٹر نے لوگوں پہ ظلم کیے لوگوں نے کوڑے کھائے لیکن وہ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے لوگوں کہتے ہیں جیے بھٹو کیوں کہتے ہیں جیے بھٹو اس لیے کہتے ہیں کہ واقعی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب شہید محترمہ بنظیر بھٹو نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں حلف اٹھانے کے بعد پہلی تقریر کی تھی ان کی بھی آنکھیں نم تھی اور انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے اور کل جب چیہمن بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ سپریم کورٹ اس ریفرنس میں اپنا کیف جیسٹس صاحب بتا رہے تھے ان کی بھی آنکھیں نم تھی اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی سن رہا ہوگا اس کو اور مجھے پتہ ہے کافی دوست خاص تھا اور پیس سائیٹ کے ہم جگر موجود نہیں تھے تو لائف چل رہا تھا جو چار اپریل کو جو آنکھیں نم تھی وہ جو بھی اس وقت پیاد ہے اس کی آنکھیں اس انصاف ملنے کے بعد کل چھے مارچ کو بھی وہ آنکھیں نم تھی ہمارے دل خوش تھے کہ ایک انصاف ملا ہے شہید کو لیکن ہماری آنکھیں نم تھی آج یہ ریزولیشن اس اسیمبلی میں پیش کیا گیا ہے اور بڑی اسیمبلی تو ہم نے پہلی بلائی ہوئی تھی ساتھ تاریخ کے لئے بڑا ایسا موقع آ گیا آج میں کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ نسار صاحب پریزیڈنٹ سندھ اور کچھ اور دوست جا کے شہید زفرکار علی بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی مزار پر آزری بھی دیکھے آئے یہ ورڈک جو آیا ہے یا یہ جو ریفرنس پر انہوں نے اپنے اپنے اپنین دیا ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جی کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اس سزا کو اوورٹرن کر سکیں میں یہ کہوں گا کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آئین میں یا قوانین میں ترمیم کی جائے اور یہ بالکل ہو سکتا ہے اور اس میں میرا خیال ہے کوئی بھی کچھ دیر پہلے میرے متحدہ قومی مومنٹ کے دوست آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پوری طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم تقریر بھی کریں گے مجھے پورے یقین ہے شبیر بھی کرے گا تقریر اس پہ اور وہ بھی سگنیشر بھی کرنی چاہیے اس کو لیکن جو مرضی اخر ہر میمبر کی لیکن اس پہ کوئی بھی دو رائے نہیں رکھے گا کہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم نے قانون میں ترمیم کرنی ہوگی اور ہم نے اس ورڈکٹ کو اوورٹرن کرنا ہوگا جو کہ ایک پوری قوم اور سپریم کورٹ نے تو خود مانا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی وہ سٹگمہ ہٹانے کے لیے یہ ہم نے کرنا ہوگا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریزولیشن میں ہم نے کچھ ڈیمانڈز کی ہیں جو کہ میں ہی گورنمنٹ آف سندھ ہوں کابینہ بھی نہیں ہے میرے ساتھ اور جو اسیمبلی اگر یہ پاس کر دیتی ہے ریزولیشن کہ شہید زلفقار علی بھٹو کو نیشنل ڈیموکراتک ہیرو ڈیکلیئر کیا جائے اور ان کے نام کے ساتھ شہید لگایا جائے افیشلی یہ ہم پھر گورنمنٹ کو امیڈیٹلی لکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ پولٹیکل ورکر جو اپنی سیاسی جتجہد میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک نشان زلفقار علی بھٹو اوارڈ کے لیے ہم ریکمینڈ کریں گے ایک سیول اوارڈ نہیں لائے جائے جو کہ وفاق کی حکومت سے ہم ضرور یہ درخواست کریں گے کہ اس کو بھی ان سیول اوارڈ کی کیاٹیگری میں رکھا جائے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے دل تو خوش ہیں لیکن ہماری آنکھیں ابھی بھی نام ہیں وہ ظلم جو پیتالیس سال پہلے ہوا تھا اس کا آج تک ہم کمیازہ بگت رہے اسی طریقے سے جو ستائیس ڈیسمبر دوہزار ساتھ کو ظلم ہوا تھا اس دن تو خیر ہم سارے سیج کی ہیں سب کو یاد ہوگا میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ستائیس ڈیسمبر شام کو چھے سبا چھے بجے ہر ایک کی آنکھ نمتی یہ جو اس ملک میں ظلم ہوتے ہیں کوئی اور سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اپنے دو پرائیم منسٹر اس طریقے سے گمائے ہوں نہ صرف وہ پرائیم منسٹر کے بیٹے اور پرائیم منسٹر کے بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکن جو جمہوریت کی بحالی کے لیے شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے جو اس وقت اللہ کے پاس چلے گئے ہیں شہید ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ اوپر سے بیٹھے ہوئے ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج سارے شہدہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ ضرور اس بات پہ کہیں گے کہ یہ اس سندھ اسیمبلی نے جس نے پاکستان کی قرارداد منظور کی تھی جو پاکستان کی بانی اسیمبلی ہے اس میں سب سے پہلے یہ قرارداد شہید زفرکار علی بھٹو کیس کی ریفرنس کی جو ریزلٹ اس پر پیش کی اس میں پیش پیش رہی ہوں نے ریزولیشن پاس کی میں درخواست میں ویسی میرے درخواست کرنے سے پہلے متحدہ قومی مونٹ کے بھائیوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ہمارے دوست ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا اور جو ہمارے سنی اتحاد کانسل کے دوست ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ جمہوری اقدار کو رکھتے ہوئے وہ اس قرارداد کی حمایت بھی کریں اور اس قرارداد میں جو ہم نے لکھا ہے اس میں بھی ہمیں سپورٹ کریں سپورٹ کریں